بسم اللہ الرحمن الرحیم لیسن پلان نمبر ٹو کمپیوٹر ہارڈ ویر کمپیوٹر کے وہ تمام نظر آنے والے آلات جو وزن رکھتے ہیں جگہ گھیرتے ہیں اور جنہیں آپ چھو سکتے ہیں ہارڈ ویر کلاتے ہیں مثلا کی بورڈ، ماوس، مانیٹر، کیمرہ، ہارڈس وغیرہ ہارڈ ویر کو آپ تین رسوں میں تقسیم کر سکتے ہیں نمبر ون انپوٹ آؤٹپوٹ یونٹ نمبر ٹو انٹرنل میمری یونٹ جس میں آتا ہے میمری سیم وغیرہ نمبر تین ایکسٹرنل سٹوریج یونٹ انپوٹ کی تعریف کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کرنے کے عمل کو انپوٹ کہتے ہیں انپوٹ ڈیوائسز وہ تمام آلات جن کی مدد سے کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کیا جاتا ہے انپوٹ آلات کہلاتے ہیں نمبر ون کی بورڈ، ماوس، جوائسٹک، ٹریک بال، کیمرہ، لائٹ پین، سکینر، مائکرو فون، ٹریک پیڈ، ٹائسکرین وغیرہ کی بورڈ کی بورڈ کو کی بورڈ اس پر موجود انپوٹ کی کی وجہ سے کہا جاتا ہے کی کی مدد سے ہم الفابیٹیکل اور نمبر کا ڈیٹا کمپیوٹر میں ڈال سکتے ہیں کی بورڈ انپوٹ آلات میں استعمال ہونے والا سب سے مشہور آلہ ہے آج کل عام کی بورڈ کے ساتھ ساتھ بلوٹوٹھ اور وائلس کی بورڈ بھی مارکیڈ میں دستیاب ہیں ماؤس ماؤس بھی انپوٹ آلہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایک ماؤس پر عمومن دو بٹن اور ایک عدد چھوٹا سا ویل لگا ہوتا ہے ویل سکرول بولتے ہیں اسے جس کو انسانی ہاتھ کے مدد سے گھما کر آپ سکرین پر ایک جگہ سے دوسری جگہ فوری طور پر اپنا کنٹرول شیفٹ کر سکتے ہیں جائس ٹک جائس ٹک بھی ایک انپوٹ آلہ ہے گیمز وغیرہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے بعض اوقات اس سے ماؤس کا کام بھی لیا جاتا ہے اس کے بٹن کو عام طور پر ٹریگر کہتے ہیں یہ گیم پیڈ یا جوائی پیڈ کی شکل میں بھی دستیاب ہوتا ہے ٹریک بال یہ بالکل ماؤس کی طرح کام کرتا ہے اس میں بال اوپر کی سمت نمائی ہوتا ہے اس انگلی کی مدد سے گھمایا جاتا ہے ماؤس کو حرکت دینے کے لئے نسبتاً زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے لیکن اسے کسی بھی مختصر جگہ پر رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے یہ ماؤس ہے اس کے اوپر بال ہے بال کو ہم لیفٹ اور رائٹ کریں گے ماؤس اپنی جگہ پر موجود رہے گا ڈجیٹل کیمرہ یہ ڈیوائس تصویروں اور موویز کو کمپیوٹر میں منتقل کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے یہ عام کیمرہ سے مختلف ہوتے ہیں ان میں رول یعنی فلم کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی میمری استعمال کی جاتی ہے کوئی تصویر اگر پسند نہ آئے تو اسے ختم ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے مائکروفون مائکروفون کا استعمال آواز کو کمپیوٹر میں منتقل کرنے کے لئے کیا جاتا ہے آواز کو ریکارڈ کرنے کے لئے عام طور پر وائس ریکارڈر کا استعمال کیا جاتا ہے ٹریک پیڈ ٹریک پیڈ کو انگلی کے مدد سے استعمال کیا جاتا ہے یہ ماؤس کی طرح کام کرتا ہے اس کا استعمال عام طور پر لیپ ٹاف کمپیوٹر وغیرہ میں کیا جاتا ہے آوٹپورٹ یونٹس وہ تمام آلات جو آپ متعلقہ معلومات دکھانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں آوٹپورٹ ڈیوائس کہلاتے ہیں مثال کے طور پر مانیٹر پرنٹر پلاتر سپیکرز پروجیکٹر وغیرہ مانیٹر مانیٹر صاحب سے اہم آوٹپورٹ آلہ ہے جو کہ ٹیلیویزن سکرین سے مشابت رکھتا ہے فلیٹ پینل مانیٹرز دور حاضر کی ایک نئی ٹیکنالوجی کی اکاسی کرتے ہیں آج کا سب سے زیادہ مشہور LED L3D ہے پرنٹر پرنٹر بھی آوٹپورٹ آلہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی مدد سے آپ کاغذ پر چھپائی کی صورت میں اپنی متعلقہ معلومات کا پرنٹ لے سکتے ہیں اور ریکارڈ کے طور پر رکھ سکتے ہیں پلاتر پلاتر بھی آوٹپورٹ آلہ ہے یہ پرنٹر کی قسم ہے اس نقشے جات کا پرنٹ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس پرنٹر کے اوپر والی سائیڈ پر ایک پن لگا ہوتا ہے جو کاغذ پر آگے پیچھے حرکت کار کے چھپائی کرتا ہے سبیکرز آواز کی آوٹپورٹ کے لیے اس آلہ کے استعمال کیا جاتا ہے بعض وقت آواز سننے کے لیے ہیڈ فونز کا استعمال بھی کیا جاتا ہے پروجیکٹر آوٹپورٹ کے لیے استعمال ہونے والا ایک آلہ ہے اسے برائے راست سسٹم یونٹ کے ساتھ منسلے کیا جاتا ہے متعلقہ معلومات کو پروجیکٹر کے مدد سے بڑے پردے پر منتقل کیا جاتا ہے سیمناز کانفرنس لیکچرز وغیرہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے کمپیوٹر میں استعمال ہونے والا سب سے اہم حصہ ہے اسے سی پیو پرسیسر مایکرو پرسیسر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے کمپیوٹر کا دماغ بھی کہتے ہیں یہ کمپیوٹر سسٹم کے تمام امامل کو کنٹرول کرتا ہے انٹرنل میمری یونٹس میمری کو اردو زبان میں یاد آیت کہا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم میں پرگرام کو چلانے کے لیے ایسے حالات کی ضرورت ہوتی ہے جن کا تعلق سی پیو کے ساتھ پرائراز ہو اور یہ تیز بھی ہوتے ہیں جو پرگرام ہمیں چلانا درکار ہوں اسے پہلے مین میمری میں لوڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے اس لیے یہ بہ آسانی سی پیو کو ڈیٹا فرام بھی کر سکتے ہیں اور وصول بھی کر سکتے ہیں میمری کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر ون ریم اور نمبر ٹو روم ریم ریم کے تعلق برائراز سی پیو کے ساتھ ہوتا ہے وہ تمام ڈیٹا جسے سی پیو پروسس کرتا ہے کرنے کے بعد ریم کو منتقل کر دیتا ہے ریم ڈیٹا آردی طور پر محفوظ کر لیتا ہے اور بوقت درور سی پیو کو واپس فرام کر دیتا ہے ریم میں جو بھی معلومات ہوتی ہے وہ آردی ہوتی ہے اسی لیے اسے ولیٹائل میمری بھی کہتے ہیں روم روم یہ ایک ایسی میمری ہوتی ہے جو مدربورڈ بنانے والے اس پر نصف کر دیتے ہیں اس میں جو ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے اسے صرف پڑھا جا سکتا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جا سکتی ایکسٹرنل سٹوریج یونٹس ہمیں بعض اوقات ڈیٹا کو مستقل محفوظ کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے بعد میں بار بار استعمال کیا جا سکے اس لیے بعض اوقات ایکسٹرنل سٹوریج میڈیا درکار ہوتا ہے جس پر اس ڈیٹا کو سٹور کیا جاتا ہے ایکسٹرنل سٹوریج ڈیوائسوں تو بہت سی ہیں لیکن ہم آپ کو چاند ایک مطارف کروا رہے ہیں نمبر ون ہارڈ ڈسک تاریف تمام کمپیوٹرز میں ایک ایک سے زیادہ ہارڈ ڈسک موجود ہوتی ہیں تمام ڈیٹا ریم میں سے ہارڈ ڈسک پر سٹور ہو جاتا ہے کمپیکٹ ڈسک سی ڈی ڈیجیٹل ویرسٹرائل ڈسک ڈیوی ڈی تاریف ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسیا کر لے جانے کے لیے ہم سی ڈی ڈیوی ڈی کا سارہ لیتے ہیں زیادہ زیادہ ڈیٹا اور سافٹ ویئر ہونے والی ایکسٹرنل ڈیٹا سٹورج آلہ ہے یہ کمپیوٹر کے یو ایس بی پورٹ یو ایس بی پورٹ سے جوڑی جاتی ہے اور اسنبال بھی کی جاتی ہے باشک نمبر ٹو درجہ زیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں سوال نمبر ون ڈیٹا انفٹ کی وزاد کریں اور کوئی سی پانچ انفٹ ڈیوائسز کے نام لکھیں جواب کمپیوٹر میں داخل کرنے کے عمل کو انفٹ کہتے ہیں انفٹ ڈیوائسز وہ تمام آلات جن کی مدد سے کمپیوٹر میں ڈیٹا داخل کیا جاتا ہے انفٹ آلات کہلاتے ہیں مثال کے طور پر کی بورڈ، ماوس، جائسٹک، ٹریک وال، کیمرہ، سکینر، مائکرو فون وغیرہ سوال نمبر دو مانیٹر اور پرنٹر میں فرق بتائیں جواب کمپیوٹر مانیٹر سب سے اہم آوٹپٹ آلہ ہے جو کہ ٹیلویزن سکرین سے مشابت رکھتا ہے جس کی مدد سے ہم مانیٹر کی سکرین پر ویڈیو اور تصویریں وغیرہ دیکھ سکتے ہیں نمبر دو پرنٹر پرنٹر ایک آوٹپٹ آلہ ہے اس کی مدد سے آپ کاغذ پر چھپائی کی صورت میں اپنی متعلقہ معلومات کا پرنٹ لے سکتے ہیں خالی جگہ پور کریں نمبر وان خالی جگہ کی مدد سے تصویروں اور موویز کو کمپیوٹر میں منتقل کی جاتی ہے ڈیجیٹل کیمرہ نمبر دو کمپیوٹر میں استعمال ہونے والا سب سے اہم حصہ جسے کمپیوٹر کا دماغ بھی کہتے ہیں خالی جگہ کہلاتا ہے سی پی او نمبر تھری ایسی میموری جسے پڑا جا سکتا ہو اس میں کسی کے لئے تبدیلی نہیں کی جا سکتی اسے خالی جگہ کہتے ہیں روم غلط درست کا انتخاب کیجئے نمبر وان ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لئے ہم ڈیوی ڈی سی ڈی کا سارا لیتے ہیں درست نمبر ٹو میموری کی تین اقسام ہوتی ہیں غلط میموری کی دو اقسام ہوتی ہیں نمبر تین پرژیکٹر کی مطلب سے کاغذ پر چھپائی کی صورت میں اپنی مطلقہ معلومات کا پرنٹ لے سکتے ہیں غلط کسیر انتخابی سوالات جواب درست جواب کو انتخاب کرے نمبر وان ہارڈ ویئر کو کتنے عصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اے تین عصوں میں تقسیم کیا گیا نمبر ٹو ڈیٹا کو مستقل محفوظ کرنے کے لئے کس حالت کا استعمال کی جاتا ہے سی ہارڈ ڈسک